اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 11 ایکسرسائز 11.2 میں آپ کو کروا رہی ہے 11.2 کا کوششن نمبر 1.2 میں کروا چکے ہوں کوششن نمبر 3 ہم کرنے جا رہے ہیں کوششن نمبر 3 آپ کے پاس کوششن تو بہت سے ایزی ہیں بیٹ آپ کے پاس فارملاز آپ کو چھ سے یاد ہونے چاہیے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کوششن کو سوالف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سمپلیفیکیشن آپ نے کرتے ہیں بہت دیان دینا ہے کیونکہ کافی لبی کالکولیشنس ان کوششن کی تو کوششن نمبر 3 میں آپ سے کہہ رہا ہے سوالف بائی یوزنگ لاؤز آف ٹینجن آپ نے لاؤز آف ٹینجن کو یوز کرتے ہوئے سوالف کرنا ہے ابھی ہم نے کیا دا فرسٹ وون کوششن کو لاؤز آف سائنس سے سیکنڈ کو لاؤز آف کو سائنس اور تھرڈ کو ہم کریں گے لاؤز آف ٹینجن سے پیج نمبر 321 سے یہ آپ کے پاس 3 Laws of Tangent ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس Laws of Tangent کو استعمال کرنے کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے باقی تمام کی calculation simple تھی اس میں آپ کے پاس تھوڑی calculation جو ہے وہ کہہ رہے کہ تھوڑی سی زیادہ تھوڑی سی مشکل ہے جو آپ کو سیکھنی ہوگی بہت اچھے سے ٹھیک ہے start کرتے ہیں question number 3 کا part 1 solve کرتے ہیں part 1 ہے آپ کے پاس آپ نے Law of Tangent کو use کرنا ہے اب میں آپ کو Law of Tangent ایک بار جہنا یہاں پھر لکھوا دوں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے کیونکہ ہم انہیں کریں گے questions میں use جب آپ کے پاس Laws of Tangent کو ہم use کریں گے تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ میں آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ کروا رہی ہوں ساری simplification اب آپ کے پاس Laws of Tangent ہے کہ 10 Alpha minus Beta upon 2 یہاں میں آپ کو فاملاز لکھوا رہی ہوں کہ 10 Alpha minus Beta upon 2 upon 10 Alpha plus Beta upon 2 equal ہوتا ہے A minus B upon A plus B اسی طرح سے 10 10 Beta minus Gamma upon 2 upon 10 Beta plus Gamma upon 2 equal ہوتا ہے آپ کے پاس B minus C upon B plus C اسی طرح سے 10 Gamma minus Alpha upon 2 upon 10 Alpha Gamma plus Alpha upon 2 equal ہوتا ہے آپ کے پاس C minus A اور C plus A جو بھی angle یا اسی کی آپ کے پاس side use ہوتی ہے ٹھیک یہ آگئے آپ کے پاس 3 formula ان کی ہمیں کرنا ہے question کو ساتھ اب آپ کے پاس یہاں پر question میں دیکھیں تو A given C given اور angle beta given ہے تو ہم question کا start کہاں سے لیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہمیں find کیا کرنا اور given کیا چیزیں ہیں یہاں پر لکھیں گے given that A equals to 432 C equals to 325 and beta equals to 42 degree now here we have to find یہاں پر ہمیں find کرنا ہے B side angle alpha angle gamma ٹھیک یہ ہمیں 3 unknowns ہیں اب آپ نے سب سے پہلے جو find کر سکتے ہیں 10 کے formulas کی help سے آپ find کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ مطلب تھوڑا سی calculation تو کر نہیں ہوگی بٹ آپ یہاں سے angle find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اب آپ کے پاس angle find out کر نے کے 1 بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ مزی جب angle find out کرنا ہو تو آپ کو آسانی سو جائے سکتے ہیں اب یہ angle تو ہو گیا ہے فائنٹ ٹھیک alpha plus beta 1 38 کے equal ہے یعنی ان دونوں angles کا sum اس کے برابر ہیں اب ہم 10 میں سے کونسا formula use کریں گے تو 10 کا formula choose کرنے کے لیے آپ نے دیکھنی آپ کو کونسی sides given ہے جو دو آپ کو sides given ہیں ان دو sides کے according جو formula ہوگا وہ آپ نے use کرنا ہے AC given ہے تو AC کے لیے آپ کے پاس یہ formula ہے تو اس formula کو ہم نے کرنا ہے use ٹھیک ہے تو اس formula کو کس طرح سے use کریں گے اچھا ایک اور mistake کہ یہاں پر میں نے gamma نہیں لکھا ہے alpha plus gamma ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آپ اس سے بھی choose کر سکتے ہیں کہ آپ کونسا formula use کریں گے تو جو یہاں پر alpha plus gamma آ جائے گا ٹھیک ہے اس وہ کس formula میں آرہا تو اسی formula کریں گے تو ہم اس کو use کریں گے we know that 10 gamma minus alpha upon 2 10 gamma plus alpha upon 2 equal ہے c minus a upon c plus a تو c بھی آپ کو بتا ہے a بھی آپ کو بتا ہے question میں تو یہاں سے ہم کریں گے 10 gamma minus alpha upon 2 کو as it is رکھیں گے 10 اب alpha plus beta کی یعنی alpha plus gamma کی sorry alpha plus gamma ہے اور یہ بھی alpha plus gamma ہے alpha plus gamma کی جگہ ہم 138 putt کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر putt کر دیں گے 138 ڈگری upon 2 ٹھیک ہے آپ ڈو ایزٹ آ لیا c آپ کو بتا ہے 325 ہے a آپ کو بتا ہے 432 ہے اسی طرح سے c plus a ہے تو c ہے آپ کے پاس 325 a ہے آپ کے پاس 432 simple اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 10 gamma minus alpha upon 2 as it is رکھنا ہے ان دونوں کو minus کریں گے ان دونوں کو plus کریں گے دونوں کو ڈیوائیڈ بھی کر لیں گے اتنی زیادہ calculation ہو جائے گی پڑھنا آپ کے پاس 432 یہاں گے minus کا 107 ٹھیک ہے یاد رکھیں 325 plus 432 757 minus کا 107 divided by answer 756 آپ کے پاس یہاں سے آ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی جو 756 آپ نے کیا ہے find out 325 minus 432 107 divided by 325 plus 432 اس کو میں simply کر لیتی ہوں i don't know کہاں mistake ہو رہی تھی کہ میرا answer یہ نہیں آ رہا تھا minus کا 0.141 آپ کے پاس آ گیا ہے اور یہاں 138 کو divide کر لیں آپ 2 سے تو آپ کے پاس آ گیا ہے 1069 ٹھیک ہے 1069 ڈگری ہاں divide کر رہے ہیں وہاں جا کے multiply کرے گا تو 10 gamma minus alpha upon 2 is equals 2 minus 0.141 multiply by 1069 ڈگری ان دولوں کو multiply کریں 1069 ڈگری آپ کے پاس 2.605 اور اس کو multiply کر لیں minus کے 0.141 تو 10 gamma minus alpha upon 2 آگیا ہے آپ کے پاس minus کا 0.3673 اب 10 یہاں پر آکے 10 inverse ہو جائے گا ٹھیک ہے simplify کرنا ہے بس اب ہم نے زیادہ اس کو ٹھیک ہے تو gamma minus alpha upon 2 یہی رہا 10 یہاں آکے ہو گیا 10 inverse minus 0.3673 10 inverse minus 0.3673 minus 20 minus آپ کے پاس یہاں سے آگیا ہے 20.168 ٹھیک اب آپ 2 ڈیوائیڈ کرے ہم آجا کرے گا multiply آپ کے پاس آگیا ہے یہ gamma minus alpha is equal to minus 40.33 6 5 ٹھیک ہے یہ دونوں کا آپ کے پاس آگیا ہے یہاں سے simply gamma minus alpha اب یہ gamma minus alpha آگیا کے پاس اور یہاں پہ alpha plus gamma تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان ایک angle find out اچھائے گا اس کو کہہ دیں آپ equation number 2 یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے alpha minus ہو رہے بہن جا کے plus کر گئے gamma کی value ہوگی gamma کی value کو یہاں پہ put کریں 1 میں substitution method use کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں ہم کہہ 1 اور 2 ہم add کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس ہے gamma میں پہلے لکھ لیتی gamma plus alpha plus gamma 1 بات ہے na تو میں لکھ لیا gamma plus alpha is equal to 138 degree اور gamma minus alpha is equal to minus 40.33 یہ cancel ہو گیا 2 gamma is equal to 138 point 138 minus 40.33 آگیا آپ کے پاس 97.67 gamma یہ رہا 2 وہاں جا کے کرے گا divide 97.67 divided by 2 is equal to 48.83 یہ آگیا ہے آپ کے پاس simply gamma اب آپ نے آپ کے پاس degree میں آگے اس کو پوائن کے بعد والی کاؤ پہ convert کر لی دیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس میں یہ پہ لائن دو دیگری دیگری کریں گے تو یہ پلس ہو رہے مجھ جا کے minus کرے گی نا value تو ہم ڈائریک پہلی ہو ہی لکھ لیتے ہیں 48.83 ڈگری تو 138 minus 48.83 یہ آپ کے پاس آگئے 89.17 89.17 89.17 ٹھیک ہے ڈگری اب آپ چاہیں تو اس کو بھی minutes میں convert کر لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس کچھ questions میں کروا دیا گیا کچھ questions میں نہیں کروا ہے تو کر نا میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ یاد رکھیں تو اس کو بھی change کر لیا اب ہمیں site find out کر لیے now we find b کو find کر لیے آپ نے کیا formula use کر نا ہوگا تو یہ پر آپ in formulas use نہیں کر سکتے 10 ھیک آپ بڑی آسانی سے use کر سکتے ہیں sign کا formula کیونکہ 10 کا تو آپ نے use کر لیا ٹھیک آپ اس کو use کر لیکن book میں بھی اس طرح سے example آپ given ہے کہ آپ کے پاس sign کے ساتھ simplify کر سکتے سکتے بھی find کر نا تو sign کا ایسا formula use کریں جس میں آپ کے پاس b a a upon sin alpha is equal to b upon sin beta to a ہے آپ کے پاس 4 32 sin alpha ہے آپ کے پاس 89.17 b آپ نے find کر na sign as it is beta ہے آپ کے پاس 42 degree sign value find کریں 432 divided by 89.17 0.999 is equal to b on 42 0.6 6 9 9 1 1 2 9 2 0.66 9 1 0.66 by 0.999 9 9 9 9 9 9 9 0.99 تو آپ کے پاس آگیا ہے 289.35 289.35 یہ آپ کے پاس آگئی ہے سائٹ تھوڑا سا لندی کوششن تھا آپ کے پاس بہت زیادہ مشکل کوششن نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بہت یہ سانی کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کر سپتے ہیں یہ تھا کوششن نمبر 3 کا پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 کو بھی سالف کر لیتے ہیں اب آپ کے پاس کوششن نمبر 3 کا پارٹ 2 ہے اب آپ نے لاؤف ٹینجنڈ کو یوز کرنا ہے لاؤف ٹینجنڈ میں نے آپ کو لبت سمجھا دیئے بتا دیئے کس طرح سے ہمیں یوز کرنا ہے اب آپ کے پاس بی سی سائٹ گیون ہے اور اینگل آلفہ گیون ہے یہ جن بچوں نے فارملاز یاد نہیں گئے تو وہ فارملاز یاد کر لیں کوششن نمبر 1 میں میں نے تمام فارملاز مینشن کروا ہے اب یہاں پر ہم کریں گے سٹارٹ جسٹ کو کہ ہمیں گیون کیا ہے اور ہمیں فائنڈ آوٹ کیا کیا کرنا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ہمیں گیون کیا کیا ہے تو بیس ایکوالس ٹو تھرٹی نائی سیس ایکوالس ٹو تھرٹی فائی ایل فائز ایکوالس ٹو سیمٹی فائف ڈگری اور ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے here we have to find اب ہمیں یہاں پر side a find out کرنی ہے اور beta angle find out کرنا ہے اور gamma angle find out کرنا ہے اب باتی تمام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم cosine والے فارمولے پہلے side find out کرتے ہیں then پھر angle find out کرتے ہیں but tangent والے فارمولے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے angles find out کرتے ہیں then پھر side تو یہاں پر ہم لکھیں گے we know that ہم جانتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہی والا فاملا ہی ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ alpha plus beta plus gamma is equals to 180 degree alpha آپ کے پاس ہے 75 degree beta plus gamma آپ کے پاس as it is رہے گا یہ ہے 180 degree کے equal 75 یا plus کر رہے ہیں وہاں جا کے کرے گا minus 180 degree minus 75 degree 180 minus 75 105 beta plus gamma is equals to 105 degree یہ آپ نے اس فوملے کی حرف سے find out کر لینا ہے دو angles کا sum کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی جو ہے وہ known ہونے تو اس وجہ سے ہم صرف یہ کر سکتے تھے تو یہ ہم نے بہت احسانی کے ساتھ کر لیا اس کو equation 1 کہہ دیں گے now اب آپ ٹینجنٹ کا کون سا فوملے use کریں گے تو ٹینجنٹ کا آپ نے وہ فوملے use کرنا ہے جس میں beta plus gamma آ رہا ہو ٹھیک ہے تو beta plus gamma آ رہا ہو اس میں bc side بھی آ رہی ہوں گی آپ دیکھ لیں گے دیکھیں یہ بیٹا plus gamma آ رہا ہے آپ کے پاس اس فوملے میں اور اس میں دیکھیں اس میں alpha plus beta s میں gamma plus alpha ہے تو یہی ایک فوملے ہے جس میں beta plus gamma آ رہا ہے اور denominator میں چیک کیجئے گا تو یہاں یہ دونوں side بھی ہیں دیکھیں b اور c دونوں ہمیں given ہے تو اب ہمارے پاس ہم use کریں گے کہ we know that کہ ہم جانتے ہیں آپ کے پاس فوملہ ہے 10 beta minus gamma upon 2 upon 10 beta plus gamma upon 2 is equals to b minus c اور b plus c یہ فوملہ ہے اب آپ نے اس فوملے میں کردی نہیں ہے اس پر جو جو آپ کو find out آپ کر چکے ہیں تو یہاں ہمیں نہیں پتا 10 beta minus gamma upon 2 as it is آ گیا آپ کو پتا ہے 10 beta plus gamma کی value 10 beta plus gamma 105 کے ایک فومل ہے upon 2 کر دیا divided by b ہے آپ کے پاس 39 c ہے آپ کے پاس 35 b ہے آپ کے پاس 39 c ہے آپ کے پاس 35 تو b minus c b plus c یہاں سے آپ کے پاس one as it is آ جائے گا اوپر کی چیز تو 10 beta minus gamma upon 2 as it is آ گیا جبکہ 10 105 upon 2 to 105 divided by 2 یہ آ جائے گا آپ کے پاس 52.5 10 52.5 degree as it is 39 minus 35 کریں 4 آ گیا اور 39 plus 35 کریں تو 74 آ گیا تو 4 divided by 74 آپ کے پاس آ گیا ہے 0.540 0.0 اچھا جی 0.0540 یہ یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جاکے کریں گاں multiply تو 10 beta minus gamma upon 2 is equals to 0.0540 multiply by 10 52.5 اب آپ نے 10 52.5 کی value کو کرنا ہے find 10 52.5 اور multiply کرنا ہے اس کو 0.0540 سے یہاں کے پاس آ گیا ہے 10 beta minus gamma upon 2 as it is رکھا آپ نے 0.0703 اب آپ پاس 10 یہاں پہ inverse یہاں پہ 10 ہے وہاں جاکہ inverse ہو جائے گا تو beta minus gamma upon 2 as it is رہا 10 inverse 0.0703 اب آپ 10 inverse press کیجئے اور answer تو آپ کے پاس آ گیا ہے یہاں سے 4.025 beta minus gamma upon 2 اس کی value ہے کہ بس inverse 0.0703 کی 4.0 4.0255 ھیک ہے اب یہ 2 یہاں ڈیوائیڈ کر رہا تھا وہاں جاکہ کریں گاں multiply ھیک ہے اس کو multiply کر لیں 2 سے تو اس بیٹا minus gamma is equals to 8.0510 آپ کے پاس آگے اب یہ آگے بیٹا minus gamma کی value beta plus gamma کی value ہم نے formulae سے first میں starting میں ہی find out کر لیتی اس کو کہہ دے ہے ایک ویجن نمبر 2 اب آپ کیا کریں آپ کریں add ایک ویجن 1 & 2 add کریں گے 1 & 2 کو تو یہاں سوچائے گا beta plus gamma is equals to 105 degree اور یہاں سے beta minus gamma is equals to 8.0510 اب آپ نے کیا کرنا ہے 105 minus تو آپ کے پاس آگیا 96.9 ٹھیک ہے یہ cancel ہو گیا beta plus beta ہو گئے آپ کے پاس 2 beta is equals to 96.94 اب بیٹا یہاں ہی رہا ہاں جا کے کریں گا 96 سے divide 96.94 divided by 2 2 تو آگیا آپ کے پاس beta 48.47 18.47 10.50 20.75 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 21.50 20.50 20.50 two میں بھی کر سکتے ہیں now put the value of beta in equation 1 1 میں put کر لیتے ہیں تو equation 1 ہے آپ کے پاس alpha plus sorry beta plus gamma is equal to 105 degree beta آپ کے پاس یہاں پر plus ہو رہے ہیں وہاں جا کے کریں گا مائنس تو gamma is equal to 105 degree minus 48.47 degree 105 minus 48.47 56.53 degree یہ آپ کے پاس کا کیا ہے gamma now we find we have to find side a اب ایک side ہی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہم sign use کر لیتے ہیں now we find a تو sign a sign کی جو formula ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں a upon sin alpha b upon sin beta تو a آپ نے find کرنا sin alpha یہاں divide ہو رہا ہے وہاں جا کے b کے ساتھ کرے گا multiply اور sign beta رہے گا as it is now value اس کو put کر دیں a as it is b ہے آپ کے پاس 39 multiply by sign alpha ہے آپ کے پاس 75 degree sin beta ہے آپ کے پاس 48.47 تو a is equal to sin 75 کی value آگئی ہے آپ کے پاس 0.9659 divided by sign 48.47 کی ہے value 0.7486 تو میں اس پہلے آپ نے کیا 0.39 کو multiply کر لینا ہے 0.9659 سے then پہ divide کر دینا ہے 0.7486 سے آپ کے پاس آگیا 50.3 ھیک ہے اب آپ کی بک میں جہاں صرف 50.3 نہیں ہے میں دوبارہ سے رہی چیک کروں 39 multiply by sign 75 divided by sign 48.47 50.3 ہی آ رہا ہے تو it means کہ maybe book میں کوئی mistake ہو ٹھیک ہے میں نے beta بھی صحیح put کیا ہے beta آپ کیا 50 six point یہاں سے میں نے beta find out کیا تھا یہاں سے میں نے gamma find out کیا تھا ٹھیک چھیک اچھا جی حالتی یہیں سے مجھ سے ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے book میں جو answer آ رہا ہے وہ write ہے میں نے یہاں پہ ان کو add نہیں کیا ٹھیک ہے میں ان کو add کروں گی 105 5 plus eight point zero five one zero تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس one hundred thirteen point zero five one اور اس کو two سے ڈیوائٹ کروں گی تو fifty six point تو بیٹا میرے پاس آ جائے گا fifty six point five two double five ٹھیک ہے یہ میرے پاس بیٹا آ گیا angle یہ آپ کے پاس یہ سٹیپ بھی نہیں ہے یہ سٹیپ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب یہ بیٹا آ گیا آپ کے پاس fifty six point five two ٹھیک ہے تو جب ہم ہیں ہمارے پاس ہم اس میں put کریں گے یہاں پر بیٹا کو fifty six point five two ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ہو جائے گا اس کو cancel کر دیں بچہ یہ تو one hundred five as it is بیٹا ہے میں نے یہاں پہ رہو مٹ گیا یہ تو ٹھیک ہے one zero یہاں پہ مجھے put کرنا ہے fifty six point five two double five ٹھیک ہے جب میں وہ put کروں گی one hundred five minus fifty six point five two double five میرے پاس آجے کا forty eight point four seven یعنی جو alpha کی value تھی وہ gamma کی ہے اور جو gamma کی تھی وہ alpha کی ہے sorry بیٹا کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس آگیا ہے forty eight point four seven forty eight point four seven degree ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا اب میرے پاس mistake یہاں پر ہوئی کہ میں نے یہاں پر بیٹا کو put کر دیا ہے forty eight point four seven تو میں اس کو اگین fifty six point five two five double fifty six point five two zero point eight three four zero ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے میں دوبارہ لکھ دیتے ہوں اس کو thirty nine multiply by zero point nine six five nine آپ calculation calculator سے خود سے کر لیجئے گا اگر آپ کو یہاں سے سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے thirty nine multiply by zero point nine six five nine divided by zero point eight three four zero forty five point one six یہ آپ کے پاس بک جیسا ہی آگیا کیونکہ یہاں پر مجھ سے mistake گئی کہ میں نے ریچیک کی اپنا question تو یہاں پہ مجھ سے mistake گئی کہ میں نے ان کو minus کر دیا میں نے ان کو adding کیا کیونکہ یہ add ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے add کیا رہا ہے پہل یہ plus کے ہیں دونوں تو یہ add ہی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کے پاس چھوڑ اسی mistake question میں اور آپ کے پاس اس کے لگا question بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کا part two part three solve پڑھ لیتے ہیں part three آپ کے پاس a آپ کو given ہے b آپ کو given ہے camera آپ کو angle given ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے starting سے ہی کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر given that لکھنا ہوتا ہے given that a is equal to 39.14 b is equal to 34.21 and gamma is equal to 78 degree 10 minutes اس کو change کریں منات سے degree میں 60 سے کر لیں گے ہم divide 10 divided by 60 16 78.16 degree ٹھیک ہی آپ کے پاس آگیا ہے now here we have to find c ہمیں find out کرنا ہے beta ہمیں find out کرنا ہے alpha ہمیں find out کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے formula use کرنا ہوتا ہے جب آپ tern کا formula co tangent کے جو formulas کو use کرنے کے لئے کہا گیا ہم use کرتے ہیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree we know that alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree کے اور alpha آپ نے find کرنا ہے beta آپ نے find کرنا ہے gamma 78.16 given ہے equal to 180 اب یہاں add کر رہے ہیں دوسرے سبٹیکٹ کرے گا alpha plus beta is equal to 180 degree minus 78.16 degree 180 minus 78.16 آپ کے پاس آگیا ہے alpha plus beta is equal to 101.84 جب آپ کے پاس دو angles کا سم آجائے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ایک ویجن 1 کا نام دے دینا ہے ڈاو 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 jest ڈاو 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 84 divided by 2 اور اے مائنس بھی ہی جگہ تو اے آپ کو پتا ہے 39.14 given ہے minus b آپ کو پتا ہے 34.21 given ہے denominator میں آپ نے ان دونوں کو کرنا ہے add 39.14 plus 34.21 آپ نے numerator میں subtract کرنا ہے denominator میں ان کو add کرنا ہے تو 10 alpha minus beta upon 2 اب اسے 2 سے کر لیں divide تو 101.84 divided by 2 یہ آپ کے پاس آگیا ہے 50 تو 10 50.9 یا آپ اسے 51 بھی لے سکتے ہیں approximate 39.14 minus 34.21 یہ آپ کے پاس آگیا ہے 4.93 divided by 39.14 plus 34.21 یہ آپ کے پاس آگیا ہے 73.35 ٹھیک ہے یہ ہاں divide کریں وہاں جا کے multiply کرے گا تو 10 alpha minus beta upon 2 is equals 2 ان دونوں کو divide کریں 4.93 divided by 73.35 0.0672 0.0672 multiply by 10 50.9 degree 10 alpha minus beta upon 2 as it is اب آپ 10 50.9 find out کر لیں 10 then फिर फिर उसे multiply कर ले do 0.0672 0.08268 अब आपके पास 10 यहीं यहां आपके पास मौझूद है टैन उदर जाके 10 इंवर्स हो जाएगा 0.08268 10 इंवर्स आपके पास आगया है यह 4.727 और इसे मंटिप्लाइब कर लेगा तो एल्फा माइनस बीट आपके पास आगया है 9.454 ठीक है यह आपके पास आल्फा माइनस बीटा आगया अब आपके प्लस बीटा फाइंड कर चुके थे आल्फा माइनस बीटा आपने फाइंड कर लिया तो इसे एक्वेजन नमबर टू का नाम दे और एड़ कर लें एक्वेजन वन और टू को 101.84 अल्फा माइनस बीटा इस इक्वल्स तो 9.454 अब आपके इसी प्लस का माइनस का कैंसल अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा और 101.84 प्लस आंसर यह आपके पास हो गया 111.29 अल्फा यही रहा तू यहां कर रहा था मंटिपलाई यहां की करेगा डिवाइड तो इसे डिवाइड कर लेंगे हम तू से तो अल्फा आपके पास अगया 55.64 डिग्री नाव अब हमने अल्फा पाइंट कर लिया अल्फा की वैल्यों को आप चाहें तो एक्वेजन व पर लेती हूं पुर्ट दा वैल्यों ओफ एल्फा इन एक्वेजन वन एक्वेजन वन आपके पास अल्फा डस बीटाइस इक्वल्स तो 101.84 ठीक है अब आपको अल्फा की अनू प्लस हो रहा है सेट जागी करें का मां उस तो बीटा एकेलम तो 101.84 वास अम वीडिटा इक्वेज डिआ टो अस आपके पास 101.84 माइनस 55.64 तो बीटा आपके पास यहां से आज जाएगा 101.84 माइनस तो आपके पास बीटा आगया 46.19 अब आपको alpha भी find out कर लिए अपने beta भी find out कर लिया अब आप करेंगे side find out c तो c के लिए आप जो है वो use करेंगे sine का formula sine log a upon sine alpha is equal to b upon sine beta अच्छा जी c करना था find sorry c upon sine gamma तो a आपको पता है c आपने find करना c यहीं रहा sine gamma यह divide करें वाज़ा कि multiply करेगा a के साथ a multiply by sine gamma upon sine alpha c is equal to a है आपके पास 39.14 multiply by sine gamma तो gamma है आपके पास angle given 78.1 ठीक है degree और upon sine alpha आपके पास आया है 55.64 degree अब आपने क्या करना है आपने sine 78.16 find out करना है then उसे multiply करना है 39.14 से आपके पास आगया 38.30 और denominator में आपने find करना है sign 55.64 तो यह आपके पास आया 0.8255 38.30 divided by answer तो आपके पास C side आ गई है 46.39 ठीक इस तरह से आपने sign के उसे law से आपने जोए find out करनी है बाकी तमाम चीज़ें आप find out कर लेंगे with the help of tangent law अगर आपको यहां से नजर नहीं है तो देखें आप आप चाहें वह प्रोपर यहां पे मैंने रख दिया है ठीक है तो मैंने क्या किया साइन लोई उसके एपन साइन नर्फस एपन साइन गैमा साइन गैमा मैं डिवाइट करें तो आपके साथ मौन्टिप्लाइब करेगा वैल्योस पार रखी आंडन सिप्लिफाय किया तो इस तरह से आपने करने हैं questions को solve यह ता आपक